السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ کی طرف سے آج میں آپ کو چوتھا کلمہ پڑھنا سکھاتا ہوں اس سے پہلے میں پہلے تین کلمہ اپلوڈ کر چکا ہوں آپ لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں کمٹس فرح کرنے کے ڈیلی آپ تک ویڈیو پہنچ سکیں تو آج میں پہنچ پڑھنا سکھاتا ہوں چوتھا کلمہ توحید لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 وحدہ 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 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ جُحْجِي وَجُمِيتُ وَهُوَ حَجُ اللَّهِ يَمُوتُ وَهُوَ حَجُ اللَّهِ يَمُوتُ أَبَادًا ذُلْجَلَالِ ذل جلالی والاکرام ذل جلالی والاکرام بیادی ہل خیر بیادی ہل خیر وہو علا کل شیئن قدیر بیادی ہل خیر یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں ذل پیشنا ہم ذل ہے ذل جلالی والاکرام بیادی ہل خیر وہو علا کل شیئن قدیر یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے جو مرے گا نہیں عظمتیں اور بزرگی والا ہے عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں تک آج کا لیسن ہے دیکھر مرکاہے موسیقی